من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين دیئر سٹوڈنٹس کل ہم نے بہت اہم موضوع پر بات چت کی تھی اور وہ ٹاپک تھا کہ آپ اپنا شارٹ ٹرم گول کیسے تیہ کریں شارٹ ٹرم گول کیسے ڈیسائٹ کریں اس میں ہم نے جو امپورڈنٹ بات کہی تھی وہ یہ کہ شارٹ ٹرم گول جب آپ بنائیں گے خواب دیکھیں گے تو اس خواب کو دیکھنے میں آپ کا ایکنومک بینگراؤن آپ کے پیرنٹ کی مالی حالت یہ کرائٹیریا نہیں بننا چاہیے اس لیے کہ ہم نے مثالیں دی کہ جن کے پیرنٹ کمزور ہیں جن کے پاس مال دولت کم ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے زبردست پرفارم کیا اور انہوں نے کامیادیوں کے اونچانیوں کو حاصل کیا ان میں سے ایک مثال ہم نے ایک لڑکی کی دی تھی جس کا نام تھا روشن شیخ جو اپنے پیر کر جانے کے باوجود بھی ایم بی بی ایس کو کمپلیٹ کیا اور اب پوس گریڈیویشن کر رہی ہے پھر اسی طرح ہم نے ایک اور مثال دی تھی انسر شیخ کی یہ بھی مہاراشترہ سے ہیں ان کے فادر آٹو رکشہ چلاتے تھے غریب بی پی ایل گھرانے سے تھے اور انہوں نے محنت کی ای ای ایس کو کریک کیا آگے ای 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 ایس آفیسر ہیں تو اس طرح آپ بھی سوچیں تو اونچہ سوچیں بڑا خواب دیکھیں اور یہ نہ سوچیں کہ ارے بھائی ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا کبھی کبھی پیرنٹ بھی بولنے لگتے ہیں کہ اتنا بڑا کیوں سوچ رہے ہو پوسیبل نہیں ہے جو بات جو پورس ڈیزائن کیا جاتا ہے وہ ایکسٹر آرڈینری لوگوں کے لیے نہیں کیا جاتا یہ عام طلبہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے تو آپ یہ نہ فیل کریں کہ بھئی اس کے لیے تو ایکسٹر آرڈینری دماغ چاہیے ایسا آپ نہیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ پہلی بات بھی دوسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ اکثر بچے ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں ہمارا دماغ کمزور ہے ہمارا ذہن کمزور ہے ایسا اس لیے سوچتے ہیں کہ انہیں بٹھایا جا رہا ہے ایکسٹرنل ورلڈ سے یعنی باہر کے دنیا باہر کے دنیا مطلب بار بار امی یہ کہہ رہی ہے کہ تو پڑھنے رہا ہے اببہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو پڑھنے رہا ہے دوست بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تو پڑھتا نہیں ہے اور ٹیچر بھی ڈسکریج کر رہا ہے تو پورا جو ماحول ہے ہمارے آتراف وہ اگر ڈسکریج کرنے لگتا ہے تو ہم بھی ڈسکریج ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم کوئی بڑا کارنامہ انجام دے اور بڑا کام کریں اس سے آپ اوپر آ جائیں اگر آپ کو بہترین ٹیچر ملتے ہیں انکریج کرنے والے ٹیچر ملتے ہیں تو آپ خوش خسمت ہے اگر آپ کے پیرنٹ انکریج کرنے والے ملتے ہیں تو آپ خوش خسمت ہے اگر مان لیجئے نہ آپ کا ٹیچر انکریج کر رہا ہے نہ آپ کے پیرنٹ انکریج کر رہا ہے نہ آپ کا دوست انکریج کر رہا ہے لیکن آپ چٹان کی طرح کھڑے ہو جائیے اور آپ تیہ کیجئے کہ مجھے یہ کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ انسان اپنے دماغ کا صرف دس پرسنٹ بھی استعمال نہیں کرتا اگر وہ دس پرسنٹ سے زیادہ استعمال کر لے تو اور بڑے کارنامیں کر سکتا ہے ہم اور آپ اپنے دماغ کی جو صلائیت ہے اس کا دس پرسنٹ ہی کرتے ہیں اس سے کم کرتے ہیں تو ہم سوچیں کہ دس پرسنٹ میں اتنا ہو سکتا ہے تو کیوں نہ میں اپنے دماغ کا استعمال بڑھا دوں اگر میں اپنے دماغ کا استعمال بڑھا دوں گا تو پھر انشاءاللہ کامیابی میرے ہاتھ آگے ایک اور چیز ہے جو ہمارے بچوں کو آپ کو ڈسکریج کر دیتی ہے اور وہ چیز یہ ہے کہ ہمارا پرفارمنس بعض سبجیکٹس میں جیسا جیسا آپ اونچی کلاسوں میں جاتے ہیں تو پرفارمنس اور ہمارا اسکور گھٹا جاتا ہے چند کے ساتھ ہے نرسا ہوتا ہے لیکن بعض کے ساتھ کلٹا ہو جاتا ہے پہلے کمزور تھے لیکن اب ان کا پرسنٹیج بڑھ رہا ہے اب آپ کس کیٹیگری میں ہیں دیکھ لیں اگر آپ بڑھنے والی کیٹیگری میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر آپ گھٹنے والی کیٹیگری میں ہیں تو آپ مایوس نہ ہو آپ ڈپریشن میں نہ چلے جائیں آپ کی جو عمر ہے اس عمر میں لوگ گریڈ نائن تک وہ کچھ نہیں کر رہے تھے فیل ہو جاتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے محنت کی اور چھلانگ لگائے تو اس کو کیا کرنا ہے اکثر جو بچے مایوس ہو جاتے ہیں یا پرفارمنس کی کمی آ جاتی ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیچھے کا معاملہ وہ جو لرننگ پروسس ہوتا ہے سیکھنے کا علم آسل کرنے کا اس میں ایک قریب مس ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے فور اگزامپل اگر آپ میتھمیٹکس کر رہے ہیں تو میتھمیٹکس یہ پورا سارا معاملہ چین والا ہوتا ہے اگر آپ کو لسی ایم نکالنا ہے تو فریکشن کا نولیج چاہیے فریکشن نکالنا ہے تو پھر آپ کو ملٹیپلیکیشن کا نولیج چاہیے ملٹیپلیکیشن کے نولیج کے لیے آپ کو ڈیجٹس کا نولیج چاہیے تو یہ پورا سیریز نیچے سے اوپر جاتی ہے اگر کہیں بیچ میں قریب ٹوٹ گئی تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ایک سروے ہوا تھا کچھ دنوں سالوں پہلے گورنمنٹ نے کروایا تھا کہ بچے سکول سے کیوں چلے جاتے ہیں ڈراؤپ آٹ جسے کہتے ہیں اور انڈیا میں آپ کے عمر کے بچوں کا ڈراؤپ آٹ سب سے زیادہ ہے یعنی بیٹوین ٹویل ٹو ایٹین یئرز یہ جو ایج ہے اس ایج میں زیادہ بچے تعلیم سے دور بھاگ جاتے ہیں کیوں ایسا سروے ہوا کورنمنٹ نے کہا کہ سکول میں ٹوائلیٹ نہیں ہوتا اس لئے بچے بھاگ جاتے ہیں ایک پرائیویٹ آرگنیزیشن ینجیو اس نے کہا کہ یہ کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ٹوائلیٹ نہیں ہے تو بچہ سکول نہیں آ رہا کیا وہ سکول پڑھنے آتا ہے ٹوائلیٹ کرنے جاتا ہے تو اس نے اپنے طور پر پھر سروے کیا تو انہیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ بچہ ڈراپ آؤٹ اس لئے ہوتا ہے کہ اس کو چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے جب سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کو چیز تو اس کے ٹیچر اسے ڈانٹ رہے ہیں جب اسے ٹیچر ڈانٹتا ہے تو اس کے اتنا ڈپریشن آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا یار سکول میں بھی جاؤ گالی کھاؤ ڈانٹ پڑھتی ہے اور گھر آؤ گھر میں بھی ڈانٹ پڑھتی ہے پھر at the end سال ہوتی فیل ہو جاؤ تو چھم بنے سال وہ ایک الگ کر کری اس لئے بچہ ڈراپ آؤٹ ملتا ہے نہیں جاتا میں کوئی چھوٹا مٹا کام کر لیتا ہوں گیرے جاتا ہوں پوٹل چلا جاتا ہوں خیر آپ لوگوں نے سپایسے کوئی نہیں ہے تو اس کا ریزن انہوں نے معلوم یہی کیا کہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی بچے کا لنک ٹوٹ رہا میں اس کی مثال دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ کو انٹرسٹ جنریٹ نہیں ہو تو انٹرسٹ جنریٹ نہیں ہو تو آپ پھر پڑھتے نہیں ہیں مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ٹوئنٹی دیکھ رہے ہیں کوئی باہر سے مہمان آ گئے انہیں آپ نے بٹھایا ٹی وی چل رہا ہے اور آپ گھے چائے لانے کے لیے اب وہ جو مہمان تھی وہ مہمان مان لیجئے یوروپین کانٹریز سے آئے ہیں ان کو کرکٹ کے بجے بیزبال سے دلچسپی ہے تو انہوں نے فوری چینل بدل دیا اور بیزبال دیکھ رہے ہیں اب آپ چائے لے کر آئے آپ کو بیزبال سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کیا کریں گے تھوڑی در میں ٹھینجے اس کے بعد کہیں گے کہ آپ بیزبال دیکھتے رہی ہیں ہم ہزر اندر جا کے آتا ہوں یا کچھ دوسرے کام میں مصروف ہو جائیں گے کیوں ایسا ہوا اس لیے کہ آپ کو بیزبال سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اسی طرح اگر آپ کو دیکھئے اکثر بچوں کو میتھمیٹکس کا پرابلم ہوتا ہے اس لیے ڈراپ آٹ ہو جاتا ہے میتھمیٹکس کے بعد دوسرے نمبر پہ دو چیزیں آتی ہیں ایک یا تو انگلیش لینگویج یا پھر سائنس یہ دو چیزوں میں پھر پرابلم ہوتی ہے انگلیش لینگویج اگر نہیں آتی ہے آپ کو کیا جائے جملوں میں دیا جائے اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں سرکھ جانے لگتے ہیں اس لیے کہ وہ انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اس لیے ہمارے بچے پرابلم ہم میں آ جاتے ہیں تو انگریزی اور سائنس یہ دو کا پرابلم دوسرے نمبر کے ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں اس کے لیے ہمت نہیں آ رہے ہیں دنیا میں کوئی چیز impossible نہیں ہے آپ کو گھمرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے انگلیش ایمپرو کر لیں انگلیش ایمپرو کرنے کے لیے آج یوٹیوب میں بہت سارے پرورامات ہیں آپ مسلسل تین مہنے محنت کریں آپ کے انگلیش وانڈرفول ہو جائے اور میتھمیٹکس کے لیے آپ شرمائیے بات میتھمیٹکس کو ایمپرو کرنے کے لیے مان لیجئے آپ گریڈ نائن میں ہیں میتھمیٹکس کا پرابلم ہو رہا ہے تو آپ اپنے دوست یا ٹیچر یا جو بھی میتھمیٹکس آپ کو سمجھا سکتا ہے اس سے ریکویسٹ کریے کہ سر مجھے پیچھے دے جائے اب آپ آئیے گریٹ فائل سے آپ کو یہ میں معلوم کرانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو بچوں کو آئی آئی ٹی کی ٹریننگ دیتا ہے اوکے جے ای 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 اگزام جو ہوتا ہے آئی آئی ٹی اس میں بی کرنے کے لیے وہ ٹیسٹ دینا پڑتا ہے آپ کو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بچوں کو گریڈ ون سے میتھامیٹکس کرواتے ہیں بینگلور میں سنٹر ہے ان کا مجھایب گیا تھا تو وہاں بچے جب میٹرک کے بعد وہاں آتے ہیں گیاروی اور باروی کرنے کے لیے پی ایو سی فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے اور ساتھ اے ساتھ جی ای کی تیاری تو بچہ چاہے وہ میٹرک میں نبی نمبر لے کے آئے نائنٹی بارکس اس کے باوجود ان کو اس بچے کو گریڈ ون سے میتھامیٹکس کرواتے ہیں فاؤنڈیشن سٹرون تو یہ آپ کر لیں اگر میتھامیٹکس نہیں آ رہیے تو پیچھے جائیے پیچھے سے پھر واپس آئیے انشاءاللہ آپ کی میتھامیٹکس ونڈرفول ہو جائے ہیں اور کبھی میتھامیٹکس سے مت گھمرائیے ہیں اور بنیادی میتھامیٹکس ہر کامپیٹیٹیو ایگزیمنیشن کے لیے ضروری ہے آگے چل کر چاہے جے ای ای ہو چاہے کلیٹ ہو چاہے نیٹ ہو چاہے دوسرے جو بھی سبجکٹ ہو اس میں آپ کو کرٹیکل تھنکن انیلیٹکل تھنکن ریزنی یہ ساری چیزوں کے سوالات آنے والے ہیں اور یہ ساروں کا تعلق بیسک میتھامیٹکس ہے اگر میتھامیٹکس اچھی ہوگی آپ آئیے اس میں یو پی ایسی کریک کریں گے پہلے ہوتا یہ تھا کہ بی ای پاس کر کے بہت آسانی سے یو پی ایسی اور دوسرے ایگزام پاس کر لیتے تھے لیکن اب بیسک میتھامیٹکس ہر جگہ ضروری ہوگی تو آپ بیسک میتھامیٹکس سے گھمرائیے من دسویں تک آپ کی میتھامیٹکس سٹرانگ ہو اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچھے جائیے شرمائیے من آپ یہ مت سنجھے کیا رہے ہیں میں تو ابھی گریٹ ڈائن میں آگیا ہوں کس طرح میں گریٹ ٹو کی سبٹریکشن ایڈیشن کرو نو گھمرائیے من نیچے سے جائیے انشاءاللہ آپ ٹک اب اس کے لیے اور ایک میں آپ کو ٹک دیتا ہوں اگر مان لیجے آپ کو کوئی نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے موبائل فون میں دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں دنیا بھر کے گیم کھیلتے ہیں کیا کیا نہیں کرتے آپ بہت کام کرتے ہیں تو وہ کام کے ساتھ ایک کام چھوٹا کر لیجئے وہ یہ کہ خان اکیڈیمی آپ ٹائپ کیجئے خان اکیڈیمی کا آپ کو ایپ ملے گا اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اس کو دیکھئے واج کیجئے اس میں سارے لسن آپ گریڈ ون سے جائیے گریڈ ٹو سے پوری خان اکیڈیمی کے پرابلم سال کرتے جائیے اسے سنیئے دیکھئے اب تو وہ ہندی میں بھی آ گیا ہے تو آپ کی mathematics آپ انگلیش میں improve کر لیجئے انگلیش improve کریں گے آپ تو آپ کو جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ آئے گی اور لکھنے میں سہولت ہوگی آپ کو مغب کرنی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو یہ دو کام کر لیں گے آپ تو آپ کا جو fear ہے خوف ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا میں crack نہیں کر سکتا آپ کا خوف ایک ہمت میں بتا جائے گا دو وجہات سے badminton اور language یہ دو پہ کمان آ گیا تو آپ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک ہمت آ گیا ایک ہمت آ گیا اور کبھی دوستوں سے اس معاملے میں influence مات کرتے ہیں ارے تو کیا ambibs کرتا تیری صورت دیکھ آئی اس کرتا صورت کا تعلق آئی اس سے نہیں ہے آپ کے اندر جو خواب ہے عزم ہے اس سے اس کا تعلق تو آپ دوستوں سے negative influence جو ہوتا ہے اس سے آپ مت بات گھر والے خاندان والے بھی آپ negative impact کرتے ہیں negative influence کرتے ہیں negative اثر ڈالتے ہیں ماں باپ بلیں کہ کچھ بھی پڑھ لے چھوٹا موٹا پڑھ لے ڈپنوما کر لو ایسا آپ پیرنٹ کو سمجھائیے کہ میں بہت بڑا کام کرنے والا ہوں آپ میری مدد کری جو بہت خیمتی کام ہم کو کرنا ہے اور جو بہت ہی important کام ہے وہ ہے ہمارے long term goal کا تعلیم long term goal کے دو ہی option ہیں اور ان دو options میں سے جو تھوڑا سا بھی دماغ رکھتا ہے وہ دنیا بھر میں ایک option کو سمجھ کرتا ہے اور جس کو واپشن سیلیکٹ کرنے کا شعور حاصل ہو جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے اور وہ option ہے کہ ہم نعمت و بھری جنت حاصل کریں اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو description دیا ہے وہ انسان کو دنیا ی انسان کو جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اس کو سمجھ میں آنے کے لیے کوئی describe کیا ہے جبکہ بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت اتنی بہترین چیز ہے کہ آپ اس کو consume نہیں کر سکتے ہیں آج ہماری اور آپ کی خواہش اٹھی ہے ہم دیکھتے ہیں نا کار دیکھتے ہیں گاڑی دیکھتے ہیں آج ہر انسان سیلفی لیتا ہے اپنے آپ میں مگن ہے کہیں پارک میں جاتے ہیں تو سیلفی لیتے ہیں بار بار دیکھتے ہیں کہ کاش میرے پاس بھی ایسی کار ہو ایسا بنگلہ ہو ایسا باغ ہو ایسی نہرے ہو ایسی ملٹی فلور بلڈنگ ہو بڑی خواہش پیدا ہوتی یہ ساری خواہش ہیں میری اور آپ کی وہاں پوری طرح پوری اتنی زبردست جنت ہے جنت کو آپ دماغ آپ کا کنسیو نہیں کر سکتا اتنی بھاری نعمت ہے اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ آج سے بیس سال پہلے اگر کسی انسان کو آج کے سمارٹ فون کے بارے میں کہتے تو کیا وہ کچھ تصور کر سکتا تھا تو بولتا تھا کہ کیا مزاق کی بات ہے کی ممکن ہے کہ کوئی بیٹھ کے کہیں سپیچ دے اور آپ یہاں کرے یا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ آواز کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی دیکھ لیں یہ تو ہم حال حال تک اس پر یقین نہیں کرتے تو اسی طرح جنت کو جو ڈسکرائت کیا جاتا ہے وہ ہم جتنا کنسیو کر سکتے ہیں اتنا ہی ڈسکرائت کیا گیا ہے ورنہ جنت کی نعمتیں بے انتہا ہیں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اتنی زبردست نعمت ہے اتنا زبردست وہاں کا ماحول تو میرے پیارے بیٹے اور بیٹیو ہم کو اور آپ جنت کی خواہش خوش نصیب وہ انسان ہے جو اپنا لانگ ترم جنت تک کرتا ہے بدنصیب وہ انسان ہے بدنصیب وہ نوجوان ہے بدنصیب وہ سٹوڈنٹ ہے جو کنشیوزن کا شکار ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ جنت کس نے دیکھی ہے ہے کی نہیں کی مولانا مہدودی سے پوچھا گیا اسی طرح کا سوال تو مولانا مہدودی نے کہا کہ جنت دیکھی کتنے ہے اگر اس کے چانسس آدھے ہیں تو جنہوں نے نہیں دیکھی اس کے بھی چانسس آدھے ہیں یعنی کہ میں اور دور اکھول کے سمجھ جاتا ہوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کسی نے نہیں دیکھی ہے صحیح لیکن جنت جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ آکے ہم کو اور آپ کو ڈسکرائب تو نہیں کریں گے اور جتنا جنت کے بارے میں دنیا بھر میں جتنے لوگ یقین رکھتے ہیں اس سے بہت کم لوگ یقین نہیں رکھنے والے کیونکہ جنت اور دوزق کا تصور دنیا دنیا مجھ 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 جنت کی تمنہ رکھتا ہے اس کا گول پر آ ہوتا ہے اب اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو اس شارٹ ٹرم گول کو بھی حاصل کرنا ہے اور شارٹ ٹرم گول کو حاصل کرنے کے لیے ہم جس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں لانگ ٹرم گول کی بھی وہ تیاری کر ہم بیس سال باویس سال کے بعد کچھ نعمتیں ساٹھ سال تک حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں بہ مشکل چالیس سالوں کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں اور لانگ ٹرم گول جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لا متناہی ہوگا اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کو کہتے ہیں انفینائٹ میتھمیٹک آپ پڑھتے ہیں ایک کتاب آئی ہے گزشتہ دیو آدمی دو خسم کے گیم کھیلتا ہے ایک فینائٹ اور ایک انفینائٹ تو ہم انفینائٹ گیم کھیلنے کی تیاری کریں فینائٹ مطلب یہی دیکھنے بلکل خرید والا تو ہم انفینائٹ گیم اگر کھیل رہے ہیں وہ مقصد ہمارا ہے اتنی لا متنائی زندگی ہے تو بتائیے اس کی تیاری بھی اتنی ہونا چاہیے چھوٹی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آدمی چھوٹی دوڑ دوب کرتا ہے اور بڑی چیز کو حاصل کرنے کے لیے زیادہ دوڑ دوب کرنا پڑتا ہے اگر آپ سیونتھ پاس کر لینا چاہتے ہیں تو آپ سات سال پڑھیں گے سیونتھ پاس ہو گئے چلے جائے 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 اگر آپ MBBS کرنا چاہ رہے تو لمبی سٹرگل ہے اگر آپ IES بن چاہ رہے لمبی سٹرگل ہے اسی طرح اگر آپ خیامت کے بعد جو نیو تو مھری والی جنت ہے ماشاء اللہ اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایسی محنت بھی کرنی پڑھے ڈاکٹر بننے کے لیے IES بننے کے لیے ہم کتابیں پڑھتے ہیں اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب بتا لیے اسی کا یہ مہینہ ہے وہ کتاب ٹاکھوں میں بن کر کر رکھنے کے لیے نہیں جب ہم دنیا کی کامیادی کے لیے موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں قرآن مان لیجئے چھ سو صفات سات سو صفات کی پوری ہے تو اس کے مقابلے میں ہم ہزاروں صفات دنیا کی تعلیم کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ grade 1 سے ادنا لگا یہ grade 1 سے آپ graduation تک کتے پڑھ لیتے ہیں یہ دنیا کے لیے 20 20 سال کے لیے لیکن اس آخرت کی تعلیم کامیابی کے لیے ہم قرآن کو چھو نہیں رہے اس کو پڑھ نہیں رہے پڑھیں گے تو سمجھ نہیں رہے اگر ہم MBBS کی کتابیں کھول کے پڑھ لیں بینا سمجھے میں اگر پڑھلوں ساری کتابیں کافی کتابیں میں پڑھتا ہوں تو چلو لاؤ بھئی ہماری بچی رات تو میں ڈاکٹر بن جاؤ نہیں یہی معاملہ قرآن مجید کے تعلق سے کیا ہم صرف یوں ہی قرآن مجید عربی مطلب پڑھ لیں تو ہم مومن کہلائیں جو ہو سکتا ہے خانون مومن بن جائے لیکن اللہ کی نظر میں جو مقبول مومن ہے اس کو تو سمجھ کے پڑھ تو لانگ ٹرم گول حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ یہ کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں صرف پڑھنا نہیں اس کو سمجھ نہ بھی قرآن میں ہے کیا قرآن کوئی قصے اور کہانیوں والی کتاب ہے قصے اور کہانیاں بھی اس میں ہیں لیکن وہ قصے اور کہانیاں بیان کرنے کا مقصد مقصد یہ ہے کہ ہم کو ایک راستہ دکھایا جائے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جائے ہم کو بتایا جائے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں دوستوں کے ساتھ کیسے رہیں پڑوسی کے ساتھ کیسے رہیں استاد کے ساتھ کیسے رہیں ہم اپنے آپ کے ساتھ کیسے رہیں یہ بہت ضروری آپ کی عمر میں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیسے رہیں نوجوانوں کو اڈریس کرتے قرآن مجید میں بہت کہا گیا کہ آپ کا خون تیز ہوتا ہے آپ ماں باپ کی اطاعت کا قیال رکھئے اگر وہ ضعیف ہیں تو انہیں اف تک نہ کہیے چھڑکیے مات ان کے خدمت کریے ماں کی خدمت کریے باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک آپ کا ولولہ خون تیز ہوتا ہے آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے اپنے آنکھیں نیچے گائیں غیب پر ایمان لانا ضروری ہے غیب پر ایمان کیا ہے اللہ تعالی آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے گھر میں کوئی نہیں ہے آپ کس ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں یوٹیوب پر کیا دیکھ رہے ہیں کیا وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جس کے تعلق سے اللہ تعالی نے کہا کہ اگر تم یہ یہ دیکھ ہوگے تو کل قیامت کے دن تیز روڈ لوہے کی سلاخ گرم کر کے آنکھ ہمیں ڈالی رہے ہیں یہ ہاتھ میں جو سیٹ آ جاتا ہے تو یہ ہم کو کہا لے جاتا ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا آلہ بن جاتا ہے اس میں اچھائی بھی ہے اور اس میں برائی بھی اللہ دیکھ رہا ہے اللہ میری مدد کر رہا ہے اور اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے تو آج جتنا غیب پر ایمان ضروری ہے پہلے اتنا نہیں ضرورت شاید نہیں اگر آپ کا غیب پر ایمان نہیں ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو کنٹرول تین ایج بڑی خطرناک ہوتی تین ایج میں اندر سے خواہشات پنپتے رہتے ہیں خواہش ہوتی ہے کہ میری بھی ایک گرل فرینڈ ہو لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بھی ایک بائی فرینڈ ہو پہلے تو اگر کئی نظر ملتی دوڑتے تو معلوم ہو جاتا تھا بڑا مشکل کام تھا کسی سے آنکھ لڑانا لیکن آنکھ بڑا آسان چیٹے واتس فیس بوک آسان ہو گیا شیطان مدد کر رہا ہے اس میں آپ حفاظت کرنا ہے اپنے جذبات کی اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دو آزا کی آرگنز کی مجھے زمانت دیتا ہے میں اسے وہ جنت ہے اس کی زمانت دیتا ہوں دیکھیں جنت حاصل کرنے کا آسان نسخہ دنیا کی کامیہ بھی حاصل کرنے شاید مشکل ہے لیکن جنت اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان لیٹ ہے لوگ سمجھتے ہیں ان کے صاحب جنت حاصل کرنا مشکل کامیہ نہیں جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو حاصل کرنے کی کوشش جو ہوتی ہے دنیا میں اس سے بھی نفع ملتا ہے سکون ملتا ہے اور اس کا ultimate result بھی بہتری تو کیا کہا اللہ کے رسول یہ آپ لوگوں کے لیے جو دو چیزوں کی گیرینٹی دیتا اسے جنت کی ایک زبان کی اور ایک شرمگاہ کی زبان آپ کی عمر میں زبان بے خابو ہو جاتی گالیاں نکلتی اینگر ظاہر ہوتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت شرمگاہ سے جڑیے جذبات ہوتے ہیں کہیں غلط کاری نہ کر مہتے ان جذبات کرنے کے لیے آپ کے اندر سے جذبات امرتے وہاں نہ امی نظر آتے نہ اببہ نظر آتا نہ دین نظر آتا ہے بے خابو ہو جاتے ہیں اگر آپ بے خابو ہو رہے ہیں تو آپ جنت میں دوزق کی طرف جا رہے ہیں تو میرے پیارے بچوں سٹوڈنٹ یہ ماہ مبارک رمضان اسی کی ترمیت دیتا ہے میں جذبات کو خابو میں رکھنے کی ترمیت آپ دیکھ رہے ہیں بہترین کھانا ہے لیکن آپ کھانے رہے ہیں اس لیے ترمیت کیوں جائے ایک بہترین لڑکی ہے جو بات کرنا چاہتی آپ لیکن آپ بات نہیں کر رہے ہیں روزہ ہیں ٹوڑ جائے گا یہ ٹریننگ سال بر چلتی رہے ہیں جب اس ٹریننگ میں آپ پکے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر وہ ڈگری ملتی ہے جس ڈگری کے سارے میں اور آپ انشاءاللہ جنت حاصل کریں جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس دنیا ہی نمبر ایک سل بیس نمبر دو احادیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پڑھیں آپ قرآن مجید کی روز دو آیات پڑھیں اس کو سمجھیں غور و فکر کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب رکھیں ہمارے گھروں میں سیرت کی کتاب اور قرآن مجید کا ترجمہ لانا ضروری ہے آپ پیسے جمع کیجئے اور تفسیر خرید ترجمہ قرآن خرید سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرید دو کتابیں آپ کے پاس ہونا چاہئے جس گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے حدیث کی کتاب اور سیرت کی کتاب نہیں ہے وہ گھر انکمپلیٹ ہے جیسا آپ سوچتے نا گھر میں پلن نہیں فین نہیں کرسی نہیں سوفا نہیں فریج نہیں اس کی فکر ہوتی ہے لیکن ہم اس کی فکر نہیں کرتے کہ میرے گھر میں خرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے میرے گھر میں اللہ کی سیرت نہیں ہے میرے گھر میں احدیث کی کتاب نہیں تو آپ پروجیکٹ بنائیے ان کتابوں کو گھر میں لائیے اور انہیں پڑھنا شروع کی یہ اس لیے کہ اببہ اور امی کو کہ یہ کہ شارٹ ترم گول کے ساتھ ساتھ میں لانگ ترم گول کی تیاری کر رہا ہوں اور اس کی تیاری میں آپ کا بھی فائدہ ہے میں آپ کا بہترین بچہ بنوں گا میں سواب چاریہ کا ذریعہ بنوں گا آپ کو جنت میں داخل کرونے کا ذریعہ بنوں گا مجھے امید ہے کہ جو بھی اس کو سن رہے ہیں وہ آج اپنی زندگی کو بدلیں گے جو بدل چکے ہیں الحمدللہ وہ میرے حق میں دعا کریں اور جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلائے اپنا مقصد نہیں تیہ کیا ہے تو آج وہ مقصد تیہ کر لیں ہمارے حق میں دعا کریں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں اپنا بہترین شارٹ ٹرم گل اور بہترین لانگ ٹرم گل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رکو العالمين جزاک